مائلہ کتنا مختلف ہے یہ الیکشن ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے ایک وہ بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کا اتنا بڑا نشانتہ ہے کہ نشانی کا پیتہ وہ ہے بلہ عمران خان صاحب جیل میں ہے وہ اس میں نہیں ہے تو بینفرٹ تو آپ کی پارٹی کو جاتا ہے بنش آپ نے کہا کہ یہ کچھ ڈیفرنٹ محول بنا ہوا ہے سیاست میں الیکشن میں آپ دیکھ رہی ہیں ہاں یہ ڈیفرنٹ ہے لیکن ڈیفرنٹ اس لحاظ سے میں کہوں گی کہ اب جو عمران خان کی جماعت نے اور عمران خان نے لوگوں کو ایک بے وقوف بنایا تھا اور آنکھوں پہ ان کے پٹی ڈالی ہوئی تھی وہ پٹی اب اتر چکی ہے اب عوام جو ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اٹھائیس مائی والے ہی بہتر تھے نو مائی والے جو ہیں وہ انتشار کی سیاست والے ہیں اب انہوں نے عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے آپ نے بڑی اچھی بات کیے کہ یہ الیکشن پہلے الیکشن سے مختلف ہے کیونکہ اب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان کی حقیقی ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ منسلک ہے جب نواز شریف کو آپ اس سے نکال دیتے ہیں آپ نواز شریف کو حکومت سے نکالتے ہیں تو آپ ترقی کو بھی نکال دیتے ہیں آپ پاکستان کی خوشحالی کو نکال دیتے ہیں یہ بات پہلے ہمیں سمجھتی اور ہم سمجھاتے تھے اب عام عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ نواز شریف ہی اس ملک کے لیے ضروری ہیں اور خاص طور پہ دیفنس کی چونکہ ہم اس وقت دیفنس کی کارنر میٹنگ میں کھڑے ہیں تو یہاں پہ اہلی دیفنس جو ہیں وہ خواجہ سعید رفیق کی سپورٹ میں باہر نکلیں اور ان کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ اگر کوئی حقیقی تبدیلی لانے والی اور جو عوام کے جو بنیادی ضروریات کا خیال رکھنے والی اگر کوئی حکومت ہے یا لوگ ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے خواجہ سعید رفیق صاحب نے کی کاوشیں کسے سے دھکی چھپی نہیں ہیں لیکن شمالہ ایک اور بھی تاثر ہے اس حوالے سے کہ جب پی ٹی آئی تھی یعنی جیسے پچھلے الیکشنز میں اور اس کے بعد جس طرح سے وہ اپنی خواتین کو آگے لے کر آگے جس طرح سے ان کی خواتین لڑتی تھی بڑا ٹف ٹائم دیا ہے نون لیگ کی خواتین کو آپ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی خواتین ان کو اس طرح سے فرنٹ فٹ پر لے کر آئے گی جیسے پی ٹی آئی مطلب پی ٹی آئی جی میں کن کن خواتین کا نام نہ لو آلیہ حمزہ آج حمزہ شباز کے اگینسٹ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے سنم جعوید ایک ورکر تھی مطلب سنم جعوید کو تو اس کے پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا لیکن جس طریقے سے سنم جعوید کو مریم نواز کے اپوزٹ ٹکٹ دیا گیا سو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اندر کبھی آئے گا کہ ایک ورکر کو ٹکٹ ملے آپ کو یہ ورکر کب ملے گا کہ عمران خان کے گیز شمائلہ رانہ الیکشن کنٹیسٹ کرے بہت جلدی لیکن ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جماعت نے ہمیشہ کارکنان کو آگے لے کر آئے آپ ابھی بھی دیکھیں بہت سی ورکرز ہیں سٹریٹ ورکرز ہیں جن کو پارلیمان کی سیاست جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے کرائی ہے دوسری بات سنم جاوید کی بات کرو تو معذرت کے ساتھ میں نہ اس کو سیاسی خاتون سمجھتی ہوں نہ اس کو میں ایک پلٹیکل ورکر سمجھتی ہوں غز غز لمبی زبانیں بدتمیزی انتشار انتشار گالی نہیں ان کو سیلیکٹ کیا ہے گالی کی بنیاد پہ نہیں نہیں ان کو سیلیکٹ کیا ہے گالی اور بدتمیزی کی بنیاد پہ ہم سیلیکٹ ہوتے ہیں اپنی محنت اور کارکردگی کی بنیاد پہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور طریقہ انصاف انتشار کی جو جماعتی اس میں یہی فرق ہے کہ جو گالی دے وہ سب سے آگے ہم لوگ اپنی میرٹ اور کارکردگی